خالد حضا نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن دعا فرما رہے تھے اس وقت آپ ایک قیمہ میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں اے اللہ اگر تُو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس کیجئے اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرا پہنے ہوئے تھے آپ باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی ترجمہ جماعت مشرقین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹھ دکھانا اختیار کرے گی اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا اور وہیب نے بیان کیا ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا یہ واقعہ ہے صحیح بخاری حدیث تمردو ہزار نو سو پنگرہ